اور ایک حدیث پہلے میں آپ کو سنا دوں ایک خوشخبری کے طور پر کہ یہ نہ سمجھئے کہ جو مراتبِ عالیہ ہیں وہ صرف اگلوں کے لیے تھے اب پچھلوں کے لیے کچھ نہیں رہا مشکات شریف میں آخری باب ہے باب و ثوابِ حاضحِ الکمہ اس امت کے ثواب کے زمن میں مرتبہ و مقام کے زمن میں حضور نے کیا فرمائے اس میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے میں نے جو پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو انتہائی مجھے خوشی ہوئی بسررت ہوئی انبساط حاصل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور جیسا کہ آپ نے اس کا ٹاپک دیکھا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس پارے میں ہے بہت ہی امپورٹن ویڈیو ہے اس کو ضرور سنیں اس کو زیادہ سا شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کرتا ہوں گا جو میرا انٹرو نہ سننا چاہے وہ سکپ کر سکتا ہے تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا نیا بیان ہم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا ایو الخلق اعجبو الیکم ایمانا یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین دل فریب ایمان کس کا ہے اس کو نوٹ کیجئے گا عجب عجیب سے جو بنا ہے عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو بہت دل کو لبھانے والی ہو اردو میں عجیب کا مفہوم کچھ اور ہے غیر معمولی سی اب نورمل یا کم سے کم یہ کہ انیویول لیکن عربی میں عجیب کا مفہوم ہے جو بہت ہی دل کو لبھانے والی شئے تو سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کس کا ایمان ہے کہ جو اتنا حسین و جمیل ہے کہ دل کو لبھائے صحابہ نے پہلا جواب دیا ملائکہ ملائکہ کا ایمان حضور نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے کونسا کمال ہوا ان کا ان کے تو سامنے حقائق ہیں وہ جو جنت کو دیکھتا ہو دوزخ کو دیکھتا ہو وہ ایمان لے آیا تو کیا کمال ہے وہ تو ابو جہل بھی جب دیکھے گا پکا ایمان لے آئے گا تو گویا کہ حضور نے جواب کو رد کر دیا اب دوسری ایمٹ کی صحابہ نے فَالنبیون پھر انبیاء کا معاملہ ہے آپ نے اس کو بھی رد کر دیا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزُلُوا إِلَئِهِمْ وہ کیسے ایمان اللہ اور پر تو وہی نازل ہوتی ہے تیسری ایمٹ انہوں نے کی فَنَحْنُوْ پھر ہم ہیں آپ کے صحابہ اس کو بھی رد کیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَا اَظْهُرِكُمْ تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اجھے دیکھ رہے ہو اس کے بعد اب آپ نے خود فرمایا اِنَّ اَعْجَبَ الْخَلْقِ اِلَيَّ ایمَانًا میرے نزدیک تو حسین ترین دل کو لبھانے والا ایمان لَا اِخْوَانُوْنَا ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا یَا تُوْنَا مِنْ بَعْدِی جو میرے بعد آئیں گے یَجِدُونَا صُحْفًا فِيهِ کِتَابُ اللَّهِ انہیں تو وہ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی فَيُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا وہ ایمان لائیں گے اس پر کے جو ان اوراق ملوں گا اس سے یہ مغالقہ میں ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے ایمان جو ہے صحابہ کا کم تر ہے بعد والوں سے نہیں ایک ہے کسی چیز کی بلندی عظمت ایک ہے کسی چیز کا خسن اس کی دل فریبی تو یہاں در حقیقت عظمت کا معاملہ نہیں ہے دل فریبی کا معاملہ ہے تو حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی جو بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا جنہیں قرآن ملا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے ایمان حاصل کیا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے اور ان میں شامل کر دیں